سورہ نور کی آیت نمبر پچپن وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ کا وعدہ ہے اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عملِ صالح کا حق ادا کر دیں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ انہیں لازمًا خلافت عطا کرے گا زمین میں کم استخلف اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جیسے کہ خلافت یا حکومت عطا کی تھی ان کو جو ان سے پہلے تھے وَلَا يُمَكَّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِينَ تَوَا لَهُمْ اور ان کے اس دین کو تبکن عطا کرے گا غلمہ عطا کرے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے تیسری مطبع دورائی بات وَلَا يُمَدَّ لَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا ان کی جو خوف کی کیفیت اس وقت ان پر تاری ہے اس کو امن سے بدل دے گا تو دیکھئے یہ تین وعدے نہایت موقع بات ایک ہی ہے جب انہیں حکومت عطا ہو جائے گی تو ان کے دین کو غلبہ خلی ہو جائے گا جب حکومت عطا ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے خوف کی کیفیت بدل جائے گی تو باتیں تینوں ایک ہی ہیں اس کے بعد کا ٹکڑا اس آیتِ مبارکہ کا بہت ہی اہم ہے جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو وہ میری بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی شئے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی چاہے مسلمان حالتِ خوف میں تھے لیکن بندگی تو اللہ ہی کی کر رہے تھے یہ اس کے ساتھ اس کو کیوں ملل کیا گیا توحید اس وقت تک ناقص ہے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے پاکستان میں تو ابھی تک کوئی عطا ترک پیدا نہیں ہوا جس میں مرکہ جو ہے دبلدستی اتروایا جنہوں نے اتارا خود اتارا چار پیسے ہو گئے چار پیسے ہو گئے تو وہاں کھپر نہ ختم پہلے برکہ اترا چادر آئی چادر بھی پھر اوڑنی کی شکل میں رہ گئی اب جو ہے قمیزیں بھی جو ہے ٹائٹ اور تو جو کچھ ہے میں اس میں کیا بیان کروں آپ سے کیا اس لئے پاکستان بنایا ترقی ہوئی ہے اگر تو سرمایہ داری کو اور ترقی ہوئی ہے اگر تو بے حیائی ہو نوچھے اندر کو یہ ہمیں گئے تو یہ تلخ حقیقت ہے توبہ افراد کریں جو توبہ کر لیں صحیح معنی میں توبہ کہ اپنی زندگی سے غیر اسلامی کام فارغ کر لیں اپنے گھروں میں جا کر شریح پردہ نافذ کرو نہیں کرتے تو تمہارا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہے ایک لفظ ہے توبہ لیکن توبہ دو لیبلز پر ایک انڈیویڈیو لیبل پر توبہ اے اللہ ہم بھٹک ہیں اے اللہ ہمیں معافی کریں لیکن اس توبہ کا تقادر کیا ہے دیکھو اپنے وجود کو اور اپنے گھر کو اور اپنی معیشت کو اور معاشرت کو جو ایک چیز خلاف اسلام نے نکال دو اگر یہ نہیں کرتے تو کوئی توبہ نہیں جان بکواس آپ توبہ کی تشمیعیں پڑھتے رہی ہیں بس اکفراللہ ربی من کل نظم بن و آتھو بہلے لیکن جو خباست کاروبار میں ہے وہ جاری دائیں گے حج کرائیں گے دو دو چار چار چھے چھے حج کیے ہوئے کیونکہ جیسے جاتے ہیں ویسے حبابت آتے ہیں جو سعودی کاروبار کرتے ہوئے گئے تھے آتے ہی چھوڑ لوں تمہارا سوی شروع کرتے ہیں یہ توبہ نہیں توبہ یہ ہے کہ اپنی ذات اپنے گھر گھر پر تو اپنی اختیار ہے نا اگر نہیں تو ڈوب مرو اگر اپنے گھر پر بھی اجی عورتیں نہیں مانتی ہیں تم بڑھ جاؤ حضور کے الفاظ دور آ رہا ہوں گے جب تمہارے معاملات تمہاری عورتوں کے حوالے ہو جائیں گے فَبَتْلُ لَرْضِ خَيْرُ لَكُمِنْ زَهْرِحَا تو زمین کا پیٹ تمہارے لیے بہتر ہوگا کہ تم دفن ہو جاؤ اس میں اس کی پیٹھ کی بجائے کہ پیٹھ کے اوپر سڑو پھر ہو اس کی بجائے زمین کے پیٹھ میں دفن ہو جانا بہتر ہوگا